نمازکار ستاروں کی دنیا میں آپ سب ہی کا سواگت ہے اور آج جو ہے نا میری دو واسطو وزٹس جو ہیں وہ بیک تو بیک رہی اور دن کافی اچھا تھا یہاں پر اور موسم نے بھی ساتھ دیا یوزویلی میں ایک ہی واسطو وزٹ کرنا پسند کرتی ہوں لیکن آج جو ہے نا دو واسطو وزٹس رہی تو کافی بزی میرا آج کس کیا جل رہا لیکن آپ لوگوں سے روبرو ہونا بھی بہت ضروری تھا خاص کر کے تب آج جب میں نے دونوں ہی پروپرٹیز میں ایک ہی طریقے کا واسطو دوش دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ ایک عام سمسیا ہے کہ یوزویلی کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیریکشنز دیکھتے ہیں پلوٹ کا سٹرکچر دیکھتے ہیں بیلڈنگ کا جو باہر کا سٹرکچر ہوتا ہے کہ ریکٹینگولر ہو اور آپ کا جو ہے یا فرسکوائر ہو کوئی بھی کورنر کٹا ہوا نہ ہو ایسی باتوں کا ہم دھیان رکھتے ہیں ساؤٹھ فیسنگ کو ایوائٹ کرتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ کہ دونوں ہی پروپرٹیز میں جو ہے وہ صرف ایک ہی طریقے کا واسطو دوش تھا کہ جب ان کو ریمارڈل کیا گیا تو ان کے اندر کچھ سٹرکچرال چینجز کرے گئے جو کہ میں نے جب اونار سے بات کری تو بہت ہی مائنر سے سٹرکچرال چینجز تھے ان کی نگاہ میں لیکن اگر ہم واسطو کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بہت ہی بڑے ایک واسطو دوش کو وہ لے کر کے آئے ہوئے تھے تو یادی آپ بھی اپنے گھر میں کسی بھی طریقے کی ریمارڈلنگ کر آ رہے ہیں یا پھر کوئی ایریا جو ہے اس میں آپ ایکسٹینشن کر آ رہے ہیں تو ان باتوں کا دھیان رکھئے کہ صرف باہر کا جو آپ کی بیلڈنگ ہے یا پھر جو آپ کا گھر ہے اس کا جو باہر کا جو آس پاس کا آپ دیکھ کے آپ اس کو خریدتے ہیں اس کو دھیان میں رکھ کر کے ہی آپ اینرڈی کو بیلنس کر کے ہی اپنے گھر میں کوئی چینجز کر آئے ایک تامے ہی بھل ہے اور اسی لیے جب بھی آپ کسی پروپرٹی میں کسی بھی طریقے کا کوئی نیا سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں یا پھر اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس پروپرٹی کی جو اینرڈی ہے اس کا جو بیلنس ہے وہ ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی آپ اپنے گھر میں یا اپنی کسی بھی کومیشل پروپرٹی میں چینج کر آئے یعنی باتوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بات کرتی رہوں گی روبرو ہوتی رہوں گی تو فیلحال مجھے دیجئے جازت نمسکار